بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنہ اور بھارت کا درمیان سردی تنازے میں برف اور موسم نے سیز فائر کرنے پیٹرولنگ روکنے اور پیچھے ہٹنے میں اہم کردار ادا کیا تھا جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موسم اتنا خراب نہیں ہوئی یہ سب کچھ ایک انڈسٹیننگ کے تحت ہو رہا ہے اور گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی بھارت اور چائنہ کا سردی تنازہ اب پھر جرم لے سکتا ہے موسم بہتر ہوتے ہی دونوں اطراف سے فوجوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے اور دونوں نے گش بھی شروع کر دی ہے اور افسد پچائی جاری ہے ساتھ ساتھ دفاعی ڈھانچے کی مضبوطی پر بھی کام شروع ہو چکا ہے گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں جوہری ممالک جنگ کے دہانے پر آکے کھڑے ہو گئے تھے اور گلوان ویلی دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی اب دفاعی تجزیہ کار یا پیشن کو ہی کر رہے ہیں کہ جیسی موسم گرم ہوتا ہے وہاں پھر لڑائی شروع ہونے کے بہت زیادہ چانسز پیدا ہو رہے ہیں گزشتہ سال بھارت اور چائنہ کے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سرد پہ کئی مقامات میں دونوں ممالک کے فوجی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے اور یہ سلسلہ انونہ چل پردیش سے لے کے اکسائی چند تک جاری رہا تھا دونوں ممالک نے موسم خراب ہونے سے پہلے اپنی فوجیں جو ہیں وہ پینگ گونگ ساؤس سے پیچھے کی تھی لیکن بھارتی آرمی چیف جنرل نروانے کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اپنی فوجیں ڈسنگیج ضرور کی تھی لیکن ڈی ایسکلیٹ نہیں کی تھی یعنی پیچھے کی تھی وہاں سے فوجیں واپس نہیں بلائی تھی اور ان کے مطابق ابھی بھی تقریباً پچاس ساٹھ ہزار ہندوستانی فوجی وہاں تائیونات ہیں اور بھارت نے پورے بوڈر پہ فوج تائیونات کی اور اسے وہاں لمبے عرض تک رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن بھارت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا بھارت کی معیشت تاریخی گراوٹ کا شکار ہے اور انیس سو سنتالیس کے بعد پہلی دفعہ معیشت سات اشاریہ تین فیصد سکڑ شکی ہے اور موڈی نے دھائی سو عرب روپے کا معاشی پیکج کرونا کے اثرات سے بچنے کے لیے دیا تھا لیکن کیا اس موقع پہ بھارتی فوجی اور ان کے اتنے بڑے اخراجات برداشت کرنے کے قابل ہو سکتی ہے یہ حکومت کے نہیں کیا اسے دوبارہ اپنے فیصلے پہ نظر سانی کرنی پڑے گی اس وقت روایتی انڈسٹری ہیں جس میں گارمنٹ کی انڈسٹری سرفیرت ہے بری طرح اس سے متاثر ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی معیشت مزید بدتر ہونے کا خرچہ اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی معیشت اب اتنی آسانی سے فوراں واپس نہیں آسکے گی کپڑا، زپرز، بٹنز، لیپل پنز، کیمیکلز فور ڈائز یہاں تک کہ سلائی کی مشینیں بھی چائنہ سے منگوائی جا رہی ہیں گارمنٹ انڈسٹری میں چھ لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اور اس نے دوزار انی سو بیس میں تقریباً دوزار چھ سو کروڑ پہ کے گلوبل برینڈز کے آرڈرز ایکسپورٹ کیے جبکہ بیس ہزار کروڑ کے کپڑے بھارت کے استعمال کے لیے بنائی گئے لیکن بھارت اور چائنہ کے تنازع نے بھی اس کی کمر توڑ دی تنازع کے دوران بھارت نے چائنہ سے مال منگوانے پہ امپورٹ ٹیریس سے بے پناہ اضافہ کر دیا اس کی وجہ سے اس انڈسٹری کے لیے مستقبل میں بھی سروائیو کرنا مشکل ہو گیا جب تک بھارت اپنے فیصلے کو ری ویزٹ نہ کرے جہاں ایک طرف بھارت کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے وہاں بھارت اور چائنہ کے درمیان گلوان ویلی کی سرط پہ مائنس فورٹی ڈگری سنٹیگریٹ کا موسم جو نیچرل پیس کی پر بنا ہوا تھا آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے اور دونوں سائیڈیں اپنی پیٹرولنگ اور فوجیوں کی تائینات دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہیں اور دونوں نے اگلے موچوں کی طرف پیٹرولنگ شروع کر دی ہے اور ساتھ میں لوجسٹکس اور انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اس میں اضافہ بھی شروع ہو گیا لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ نظر ڈالیں تو جب دونوں طرف سے آپ اگلے محاذوں کی طرف مات شروع ہو شکوک و شباد کی دونوں طرف سے کوئی کمی نہ ہو ایل ایسی دونوں طرف سے مارک نہیں ہے ایسی صورت میں پیٹرولنگ کے درمیان صرف سو سے دو سو میٹر تک کی جگہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتا ہے بلکہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے گوشتہ سال جون کے مہینے میں پیٹرولنگ کا دوران بیس بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور اب پھر جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے کسی قسم کی بھی لڑائی بھارت کے لیے صورتحال مزید خراب کر سکتی ہے جو فروری میں اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے پر تیار تو ہو گیا تھا جس پر بھارت کے دفاعی تجزیہ نگاروں نے خوب تنقید کی اور کہا تھا یہ مذاکرات صرف گلوان اور پینک ساؤ پر ہوئے جبکہ ہارٹ سپرنگز گوکرا اور ڈیپ سینگ پلینز جہاں معاملات بہت زیادہ متنازع ہیں انہیں اڈریس ہی نہیں کیا گیا بھارتی اقباد ہی ہندو نے تھا ایک ہائی لیول افیشل کے حوالے سے خبر بھی دی تھی کہ مئی کے پہلے ہفتے میں چائنہ اور بھارت کی پیٹرولنگ کے درمیان ایک فیس آف ہو چکا جبکہ بھارتی فوج نے کسی بھی ایسے واقعے کی تردیر کی تھی بھارتی حکومت کے ایک نمو پدم درچہ ٹینل کی تعمیر کی منظوری دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس کی لمبائی تین سو کلومیٹر ہے جب یہ ٹینل مکمل ہو جائے گا تو بھارت لڈاک سے منالی جو ہمچال پردیش میں ہے وہاں تک سارا سال رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فوج نے سرط کے ساتھ اضافی دستے تائینات کرنے کے لیے آل ویڈر آٹپوس کی تعمیر میں بھی تیزی سے کام شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ چائنہ کی پیپل لیبریشن آمی نے ایک نیا مشترے کا فضائی دفاعی نظام قائم کیا ہے جس میں فوج کے ائر ڈیفنس سسٹم کو فضائیہ کے سنگ کیانگ میں اساسوں کے ساتھ ملایا گیا اور اس نے اسی خطے میں چار نئے ہتیاروں کے نظام کو بھی شامل کیا ہے جس میں سیلپ پروپیلڈ موٹرز ایٹ ویلڈ آرمڈ بہیکلز اور ایوی راکٹ لانچز یہ شامل ہیں دونوں والے کے اس موسم گرمہ میں کوشش کریں گے کہ اگلے موسم سرما سے پہلے فوجی تیاریوں کا مکمل کیا جائے اس کی طرف وجہ سے دونوں طرف سے اصل اور فوجیوں کی موومنٹ کا کام بڑی تیزی سے شروع ہو چکا ہے لداک کی انچائی سطح سمندر سے دھائی سے پانچ ہزار کلومیٹرز زیادہ ہے اس کی وجہ سے وہ موسم سرما میں برخ باری کے ویسے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور فضائی سفر دن میں چند گھنٹوں کے لیے ہی ممکن ہوتا ہے اس لئے گرم موسم میں دونوں موالے کی افواج اپنے لوجسٹیکس اور آپریشنز جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گی اس میں انفرسکچر کو سرینٹن کرنا سڑکیں تیل کے زخائر ائر فیلڈز اور فونز کے نیٹورک فوجی اور مشینری کی سپلائی روشن اور ان کے رہنے کے لیے اکاموڈیشن یہ سب کچھ شامل ہے اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال چائنہ اور بھارت کے درمیان یہ تنازع ایک سڑک کی وجہ سے شروع ہوا تھا جسے چائنہ اپنے سی پیک کے منصوبے کے لیے خطرہ سمجھتا تھا جبکہ اس موسم میں بھارت پانی کی سپلائی بیٹریوں سمیت رات کو دیکھنے والی اینک ہر چیز پر کام کر رہا ہے جو چائنہ کے شکوک و شبات میں مزید اضافہ کر سکتی ہیں کیونکہ اکٹوبر میں چائنہ کے وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ بھارت کی سرد پر بڑے پیمانے پر تیاری تنازع کی اصل جڑے ہیں پینگانگ جیل جو سردیوں میں جم گئی تھی اب دوبارہ پگلنا شروع ہو گی اور اس کے ساتھ ہی دونوں جانب سے کشتیوں پر پیٹرولنگ کی کوشش کی جائے گی سرویلنس فسیلٹی سلیس ہے یقینا یہ کشتیاں پہاڑیوں کی بجائے ایسی جھیل میں استعمال ہوں گی اور اسے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور اس وقت تو دنیا کے مائرین کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے لیے اہم ایشو اس کا کرونا وائرس بہران ہے جبکہ چائنہ بھارت کو مزید امریکہ کی گود میں نہیں پھینک سکتا اور وہ امریکہ کو فوکس کر کے اپنے تائیوان اور دیگر مسائل پہ فوکس کرے گا لیکن پھر بھی بھارت ایل ای سی کے قریب چائنہ کی فوجی سرگرمیوں کے بارے میں تشویش کا شکار ہے اور گزشتہ ہفتہ چائنہ نے سرد کے پاس سنگ کیانگ میں فوجی مشکیں کی ہیں جو فوج کے حاصل کردہ تیز رفتار فائر موٹرز کے ٹیسٹ کیلئے تھی اسے مشکیں پی ایل ای کے ٹیسٹ سے مدد دیتی ہیں کہ وہ کتنی جلدی اپنی فوجیوں اور سمان کو متحرک کر سکتے ہیں اور فوجی کاروائیاں انجام ہو سکتے ہیں اب یہ ان کی سردی انفرسٹرکچر ان کی رصد اپنے سیللر نیٹورک کو ٹیسٹ کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں اور ان مشکوں کی مدد سے چائنہ اس قابل ہو گیا ہے کہ جو کام چند مہینے میں ہونا تھا وہ چند دنوں میں ہو جائے گا اور اسی صورت میں بھارت کسی بھی سرپرائز سے بچنے کیلئے پوری تیاری کرنے کی کوشش کرے گا جو چائنہ کے غصے میں مزید اضافہ بھی کر سکتا ہے ایسے میں اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں نا کہ کسی وقت بھی گلوان ویلی سے بری خبروں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کو اسے آگاہ کرتا رہوں گا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا انٹر نیکس ٹائم اللہ حافظ